اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں بہت ہی مزے گی نوڈلز کی ریسپی جو پیکٹ والے نوڈلز آپ کھاتے ہیں اس میں زیادہ بوائل کر کے اندر مسالہ ڈال کے کھا لیتے ہیں لیکن اس کو مزید کس طریقے سے مزے کا کیا جائے میں آپ لوگوں کو آج اس ریسپی میں بتاؤں گی تو آپ ان نوڈلز کو ضرور اس طرح سے بنائیے گا اور ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ کیسے لگے بہت ہی جلدی بن جانے والے یہ نوڈلز ہیں پانچ منٹ کے اندر اندر بن جائیں گے کیونکہ یہ جو نوڈلز ہیں یہ بوائل ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں نوڈلز دکھا دوں میں نے کنور کے چٹ پٹا فلیور لیا ہے ایک پیکٹ میں نے لیا ہے بڑے سائز کا تقریباً 40 روپیز کا یہ آجے گا 40 to 45 روپیز کا اس کا مسالہ میں نے دو ٹیبل سپون پانی میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے علاوہ کوئی سپائسیز نہیں ڈالیں گے ورنہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائیں گے نوڈلز ان کو اچھے سے مکس کر کے مسالے کو ایک لیکوڈ سا تیار کر لینا ہے اب یہاں پہ میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی کو بوائل ہونے رکھا تھا جب اس پہ بابلز آنے لگ جائیں تو اس میں نوڈلز ڈال دیں گے پہلے نہیں ڈال لیں ورنہ جو نوڈلز ہیں وہ آپس میں چپک جائیں گے یہاں پہ میں نے نوڈلز ڈال دیئے آپ نے بہت زیادہ ان کو اوور بوائل نہیں کر دینا کیونکہ یہ جو نوڈلز ہیں بہت جلدی بوائل ہو جاتے ہیں دو سے تین مٹ کے اندر اندر یہ آرام سے بوائل ہو جائیں گے اس سے زیادہ اس کو بوائل نہیں کرنا ورنہ یہ بلکل ہلوہ سا بن جائے گا اور آپس میں چپک جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ بلکل تیار ہو گئے ہیں نوڈلز اب اس میں سے جو ایکسٹرائز کا پانی ہے وہ نکال دینا ہے اور اس پہ تھنڈا پانی پھیڑ کے ان کو رکھ لینا ہے اس کے بعد میں نے ٹیبل سپون مکھن ڈال دیا آپ کے پاس اگر آئل ہے کوکنگ آئل تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اب اس میں میں نے ڈال دیا گارلک چاپ کیا ہوا تقریباً دو سے تین دھانے اس کو اچھے سے سوٹے کرنا ہے ایک منٹ کے لیے اور اس میں میں نے بوائل کونز ڈال دیا تقریباً ٹو ٹیبل سپون آپ نے بہت زیادہ ان کو فرائی نہیں کرنا ایک سے دو منٹ صرف ان کو فرائی کرنا ہے ورنہ یہ کرسپی ہو کے سخت ہو جائیں گے اور آپ نے کچھے کونز نہیں لینے پکے ہوئے لینے ہیں بوائل کیے ہوئے لینے ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں سویا سس ڈالا اور جو اس کا مٹیریل تھا جو اس کا مسالہ تھا نوڈلز کا وہ ڈال دیا اچھے سے اس کو مکس کیا فلیم یہاں پہ بالکل لو رکھنی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ڈیری کریم تاکہ یہ بہت زیادہ کریمی اور چیزی بنے اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون چیڈر چیز ڈالی آپ اس میں مزریلا چیز سوری میں نے اس میں مزریلا چیز ڈالی آپ اس میں چیڈر چیز یا کوئی بھی چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کرنا اتنا کہ چیز ملٹ ہو جئے تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا اگر آپ کو بہت زیادہ لیکوڈی رکھنا ہے نوڈلز کو تو آپ اور زیادہ پانی ڈال دیں جب چیز ملٹ ہو جئے تو اس میں نوڈلز ڈال دیں اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں فلیم بلکل لو رکھنا ہے اور اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ورنہ نوڈلز بلکل حلوہ بن کے آپس میں چھپک جائیں گے حلوے کی طرح بن جائیں گے اور جو کہ بہت بلکل بھی مزے کے نہیں لگیں گے ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں اور نوڈلز بلکل ریڈی ہیں اب اس کو میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ بہت زیادہ کریمی چیزی اور جوسی یہ بنے تھے اور کونڈز جو ہیں وہ اس کے مزے کو مزید بڑھا دیں گے ایک تو یہ چٹ پٹا فلیور ہے اور ساتھ میں اس کے کونڈز ہیں تو بہت ہی زیادہ مزے کے بنیں گے آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں پانچ منٹ کے اندر اندر یہ نوڈلز تیار ہو جائیں گے ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کریں اللہ حافظ